امام حسین رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ملک بھر میں یوم آشور پر مجالس اور جلوس کراچی میں دسویں محرم کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے کچھ دیر بعد برامد ہوگا جو روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا راولپنڈی میں دسویں محرم کے دو جلوس برامد ہوں گے کوئٹہ میں مرکزی ماتمی جلوس نو بجے مومن آباد امام بارگاہ عملدار روڈ سے برامد ہوگا پشاور میں یوم آشور کا جلوس امام بارگاہ جان کوچی بازار سے برامد ہوگا مختلف امام بارگاہوں سے برامد جلوس کوہاتی گیٹ پر مرکزی جلوس میں شامل ہوں گے لاہور میں دسویں محرم کا نصار حویلی سے رات گئے برامد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر رواں دوان ازاداروں کا ماتم اور سینہ کو بھی محسن اکوی کی نصار حویلی آمد سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا کراچی میں اورنج اور گرین لائن سرویس آج بھی بند رہے گی ڈبل سواری پر بھی پابندی پشاور میں بی آر ٹی سرویس بند نظروں نیاز لنگر اور سبیلیں گلی محلوں میں انفرادی اور استعمائی محافل ازاداروں میں نیاز کی تقسیم بھکر میں بیس من چکن بروسٹ کی نیاز گجرات میں مینگو ملک شیک کی سبیل وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پورے صوبے میں سبیلیں لگا دی گئی مریم نواز کا جلوسوں پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کا حکم کہا مجالس اور جلوسوں کے شرکہ کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے شرپسند اناثر پر کڑی نظر رکھی جائے امن و امان کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائے جائیں قانون نافذ کرنے والے ادارے قریبی سراکے کار یقینی بنائیں ہر شہر میں پر امن فضاء برقرار رکھنے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہ رکھی جائے ایران اور ایراک میں بھی یوم آشور پر ماتمی جلوس روزہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر لاکھوں کی تعداد میں ازادار جمع سخت گرمی کی وجہ سے جگہ جگہ پانی کا چھڑکاؤ ازاداروں کے لیے تھنڈے اور میٹھے پانی کی سبیلوں کا احتمام مزرگوں خواتین اور بچوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے جس قسم کی ایکٹیوٹیز میں پی ٹی آئی انوال ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے آئین اور قانون کسی کے ساتھ بھی وہ انسنک نہیں ہے وہ ان کے مخالف جا رہی ہیں آرٹیکل سکس ان لوگوں پر لگتا ہے جنہوں نے جس رات عدم اعتماد کی تحریک پاس ہوئی اور جس طرح انہوں نے ہاؤس کو جو ہے ڈیزولف کیا جس طرح جو ہے چند لموں کے اندر باون بل پاس کیے ان پر آرٹیکل سکس ضرور لگتا ہے بانی پیچھائی پر آرٹیکل چھے ضرور لگنا چاہیے وزیر دفاع خواج آصف حکومتی فیستے کے حامل کہا تحریک انصاف پر پابندی کا فیستہ پارلیمنٹ میں لائیں گے فیستے پر اتخادیوں سے مشاورت ہوگی عدلیہ کا اعترام ہے مگر سیاستانوں کو کمزور نہ سمجھا جائے عدالتی نظام نو مئی میں ملوث افراد کو تحفظ دے رہا ہے ادارے اپنی آئینی حدود سے تجاوز کر رہی ہیں آئین کو ری رائٹ کیا جا رہا ہے نو مئی کو ہمارے ایک ادارے کی توہین ہوئی اس پر کوئی سزا نہیں عدالت میں کوئی انچہ بول دے تو توہین ادارت لگ جاتی ہے مابرہ عدالت فیستوں پر کسی جج پر کبھی توہین ادارت لگی ہے جو فیستے آ رکھی ہیں وہ آئین کے مطابق نہیں عدالت کو بھی چاہیے وہ اپنا احترام کرائے پی ٹی آئی پر پابندی کے فیستے پر امریکی تشویش سے متعلق کہا امریکہ کبھی غزہ کے صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کرے کسی بات کے اوپر اپنے دکھ گئے کہ عوان کی رائے ایک طرف جا رہی ہے فارم 47 کے حکومت بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے یہ کھل کر سامنے آئیں اور کھل کر بات کریں وزیر اللہ خیبر پختونخال یمین گنڈاپور کہتے ہیں یہ لوگ دوغری پالیسی پر چل رکھے ہیں یہ اپنی سیاست بچانے کے لیے الٹے سیدھے بیانات دیتے ہیں چیف ایلیکشن کمیشنر کو فوری استیفہ دینا چاہیے ایج ہاگ ججز کی تائیناتی کے حق میں نہیں یہ فیصلہ جو ہے وہ آبیسلی لیڈرشپ پہلے اس کو دیکھے گی جو وزیر اطلاعات میں کہا ہے اس کے بعد جو ہماری اتحادی ہے ان سے مشروع ہوگا ملک کی سلامتی ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے پاکستان سب سے پہلے ہونا چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو اگر وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کو کام کرتا ہے تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے اس کے علاوہ سیاسی مفامت ہو سکتی ہے نو مائی کا باقیہ قابل قبول نہیں ہے اور جو اس میں ملوث ہے جو بھی ہے قانون آئین کے بلان کو سزا ہونی چاہیے تحریک انصاف پر پابندی کا فیستہ ابھی حد پی رہی وزیر اطلاعات کے اعلان پر سیاسی جماعتوں اور اتحادیوں سے مشاورت کریں گے کوئی فیستہ سیاسی نہیں ہوگا فیستہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا نائے وزیراعظم انصاف دارنے واضح کر دیا ایک سوال کے جواب میں کہا پیٹھے یہ غیر ملکی فنٹک لینے والی جماعت ہے اسے یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی فنٹس دیئے ملکی سلامتی سب سے عزیز ہے قومی سلامتی کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گے نومائی واقعات میں جو بھی ملوث ہے اسے سزا ملنی چاہیے پیٹھے آئی پر پابندی کے فیستے پر مشاورت نہیں کی پیپلز پارٹی کی شہر رہوان کا کہنا ہے تحریک انصاف پر پابندی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا پاچی جو فیستہ کرے گی اس کے ساتھ کھڑے ہیں وزیراعظم مرادری شاہ بولے پیٹھے آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار وہ خود ہے افسوس پیٹھے آئی کا کردار سیاسی نہیں رہا اگر پیٹھے آئی سیاسی پارٹی بن کر چلے تو ہم پابندی کے حق میں نہیں بنو چھاؤنی پر دہشتگردوں کا حملہ جوابی کاروائی میں تمام دس دہشتگرد مارے گئے بہادری سے لڑتے ہوئے آٹھ جوان شہید آئی ایس پی آر کے مطابق پندرہ جولائی کی صبح دس دہشتگردوں نے چھاؤنی میں داخل ہونے کی کوشش کی فورسز نے ناکام بنا دیا دہشتگردوں نے باروت سے بھری گاڑی چھاؤنی کی دیوار سے ٹکرا دی دھماکے کے نتیجے میں دیوار کا حصہ گر گیا ملکہ انفرسٹرکٹر کو نقصان پہنچا شہدہ میں نائب صوبیدار محمد شہزاد حوالدار زلے حسین حوالدہ شہزاد احبت اور سپاہی اشفاق حسین شامل ہیں سپاہی سبحان مجید سپاہی امتیاز خان سپاہی ارسلان اسلام اور ایف سی کے لانس نائک سبز علی نے بھی جامع شہادتوں شکیا شہدہ کی نماز جنازہ بنو کینٹ میں ادا مکمل فوجی عزاز کے ساتھ ابائی علاقوں میں سپردخاق کیا جائے گا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے دہشتگردوں کی گھناؤنی کاروائی حافظ گل بخادر گروپ نے کی گروپ افغانستان سے کام کرتا ہے ماضی میں بھی دہشتگرد کاروائیوں میں افغان سرزمین استعمال کرتا رہا افغان عبوری حکومت کو مسلسل اپنے تحفظات سے آگاہ کیا افغان حکومت سے کہتے ہیں وہ ایسے اناثر کے خلاف موستر کاروائی کرے دہشتگردوں کا جی آئی خان میں رورہ ہے سینچر پر بزدینانہ حملہ پانچ شہری اور دو جوان شہید جوابی کاروائی میں تین دہشتگردوں کو مار دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق کرش موزائی کے علاقے میں دہشتگردوں نے رولر ہیڈ سینچر میں گھس کر انتہ دن فارنگ کی شہید ہونے والوں میں دو لیڈی ہیلتھ ورکرز دو بچے اور ایک چوکی دار شامل نائب صوبیدار محمد فاروق اور سپاہی جاوید اقبال نے بھیجا میں شہادت نوش کیا چوالیس سالہ نائب صوبیدار محمد فاروق کا تعلق ناروال سے ہے شہید سپاہی کا تعلق خانوال سے ہے عمر 23 پرستی شہدہ کی نماز جنازہ ادا ابائی علاقوں میں فوجی عزاز کے ساتھ تتفین ہوگی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے علاقے میں کلیرنس آپریشن جاری ہے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا سادر اور وزیراعظم کا فورسز کو خراج تحسین بنو چھاؤنی پر دہشتگرد حملے کی مزمت شہدہ کی بلندی درجات کے لیے دعا دہشتگرد حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کی کارکردگی کی تاری سادر آصر زرداری نے کہا پوری قوم کو اپنے بخادر جوانوں کی قربانی پر فخر ہے دہشتگرد آناصر کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پوری قوم دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کڑی ہے دہشتگردی کے افریق کو مکمل ختم کرنے کے لیے پرازم ہے وزیر داخلہ موسیٰ ناکمی نے کہا شہدہ پوری قوم کا فخر ہیں فورسز کی لاعظمال قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں وزیراعظم کی پی وزیراعظم سندھ مراد علی شاہ گوونہ سندھ اور گوونہ کے پی کی بھی مزمت امریکی میک میں دفاع کا بننوں میں دہشتگرد حملے پر اظہار افسور ترجمان پینٹیگون میجر جنرل پیٹرائیزر کی پریس پریفک کہا ہماری دعائیں شہید فوجیوں کے اہلی خانہ کے ساتھ ہیں پاکستان نے قطع میں دہشتگردی کے خلاف سخت جنگ لڑی ہے امریکہ اور پاکستان ماضی میں بھی انسطاعت دہشتگردی پر مل کر کام کر چکے ہیں پاکستان کے ساتھ ہمارا سیکیورٹی تعاون برقرار ہے پاکستان کی ضروریات کے حوالے سے بات چیت جاری ہے وزیراعظم پنجاب کا مزید پانچ سو فیل اسپتال بنانے کا اعلان مریم نواز نے کہا فیل اسپتال اور کلینک آن ویلز کا دائرہ کار بڑھا رہتی ہیں دو سو بنیاد دی مراکز سہت میں چوبیز کھنٹے سرویسز مہیا ہوں گی سہت کے شعبے میں استحاد لا رہے ہیں عوام کو مزید سہولیات دیں گے انتخابی منڈٹ گورنس کے مسائل اور مہگائی چیلنج غرہ عالمی ریٹنگ ایجنسی ووڈیز کا پاکستانی معیشت سے متعلق تخفوزات کا اظہار ریپورٹ میں لکھا مہگائی کی وجہ سے سماجی تناؤں بڑھنے کا خطشہ ہے زیادہ ٹیکسوں اور دوانائی کے نقوں میں ایجسمنٹ استحاد پر دباؤ ڈال سکتی ہے مشکل استحاد کو نافذ کرنے کے لیے مضبوط انتخابی منڈٹ نہ ہونا خطرات پیدا کر سکتا ہے رواہ مالی سال پاکستان کی بینونی فائننس کی ضروریات تقریباً 21 ملینڈ ڈالر ہیں پاکستان کے پاس 9.4 ارب ڈالر کے ذرے مبادلہ کے ذخائے اس کی ضروریات سے کافی کم ہے آئی ایم ایف کے نئے پروگرام سے پاکستان کے لیے فانڈری کے امکانات میں بہتری آئے گی نیا آئی ایم ایف پروگرام فائننسی کے معتبر ذرائع فراہم کرے گا سربرا جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے طاقتور حلقے سمجھ جائیں سیاست میں ان کی مداخلت ملک کے لیے نقصان دی ہے 2018 اور 2024 کے انتخابات کے نتائج نے پول کھول دیا آزمی استحکام آپریشن سے خیبر پختونخواہ میں بے چینی میں اضافہ ہوگا جے یو آئی کی صبائی مجلس عاملہ کے جلاس مختلف شہروں میں کنونشن کا فیصلہ رانوہ مسلم لینون جاوید لطیب کا کہنا ہے کیا پاکستان میں کسی سیاسی جماعت پر پابندی پہلی بار لگ رکھی ہے ہماری حکومتیں خاتم کی گئیں اس وقت تو کسی نے اظہار تشویش نہیں کیا ابھی پابندی لگی نہیں سوپر پاور کا اظہار تشویش آگیا ہے حکومت معاملے پر گول میس کانفرنس بلائے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر غور کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس 18 جولائی کو طلب ذرائع کے مطابق اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت پر غور کیا جائے گا اجلاس میں سیکیٹری الیکشن کمیشن اور لیگل ونگ کے سربراہان بریفنگ دیں گے توشہ خانہ ریفرنس میں نیپ ٹیم کی بانی پیٹھائی اور بوشہ بی بی سے تفتیش چار گھنجے تک سوالات پوچھے ذرائع کے مطابق بلگیری سیچ توشہ خانہ میں جوانڈہ کرانے پر سوالات پوچھے سرکاری احساسوں کی غیر قانونی فروغ کے الزام میں سوالات پوچھے گئے نیپ ٹیم دن گیارہ بجے اجلا چیل پہنچی دوپہر تین بجے کے بعد جیل سے گئی بانی پیٹھائی اور بوشہ بی بی کو بائیس جولائی کو احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا کراچی کے مختلف علاقوں میں بندہ باندی، سمندری ہوائیں، جزوی بحال کئی علاقوں میں گہرے بادل چھائے رہے رواہ ہفتے مونسون کے دھواندار سپیل کی پیش گوئی 21 جولائی تک بادل برسنے کا امکان پی ڈی ایم اے کی انتصامیوں کو الٹ رہنے کی ہدایت خیب پختونخہ حکومت کا ایک لاکھ خاندانوں کو مفت سولر سسٹم دینے کا فیستہ وزیراعلا علیمین گنڈاپور نے ہدایات جاری کر دی غریب خاندانوں کو دو کیوئی کا سسٹم تھی جائے گا مسکت میں مسجد میں فائرنگ چار پاکستانیوں سمیت چھ افراد جانبہک تیس پاکستانی زخمین جانبہک ہونے والوں میں پولیس اہلکار بھی شامل امان کے الوادی القبیر میں واقعہ پیش آیا مسجد میں سات سو افراد موجود تھے فائرنگ کے بعد بھگ در مچ گئی امانی سیکیورٹی پورسز کے مطابق جوابی کاروائی میں تین دہشتگرد مار دئیے گئے ترجمان دفتر خارجہ کی مسجد میں حملے کی شدید مظمت کہا پاکستانیوں کے جست خاکی کی واپسی کے لیے امانی حکام سے رابطے میں ہیں پاکستانیوں کے سہولت کے لیے ہیلپ لائن بھی کھول دی ہے وزیراعظم شہبہ شریف کی واقعہ کی شدید الفاظ میں مظمت زخمی کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کا سابق چپڑاسی کروڑ پتی نکلا چپڑاسی کے کاؤنٹ سے چار سو کروڑ اوپے برامت ہوئے حسینہ واجد کا کہنے ہے جہاں گیر عالم ان کے گھر میں کام کرتا تھا شیوانہ محمود برطانیہ کے پہلی مسلمان خاتون لارڈ چانسلر قرآن شریف پر حرف اٹھا لیا شیوانہ محمود نے کہا ذمہ داری استحقاق اور بوچ دونوں ہے پی سی بی نے چیمپینز ٹرافی کے بجٹ کو حتمی شکل دے دی بجٹ بائیس جولائی کو کولمبو جلاس میں منظوری کے لیے پیش ہوگا پاکستان انیس فروری سے نو مارچ تک ٹورنمنٹ کی میزبانی کرے گا آئی سی سی کا وفت اکتوبر میں پاکستان آئے گا بھارت کے سابق ریکٹرز کی عجیب حرقت ویڈیو بنا کر مازور افراد کا مزاق بنایا ہر بجن یوراج اور رائنہ کے خیلاف مختبہ درج رافیل نے ڈال کی بستاد اوپن میں انیس سال بات واپسی سپینیس ٹارک کا کسپرووت کے ساتھ مل کر فاتحانہ آقاس میکسیکو اور ارجنٹائن کی جوڑی کو شکاست دی اور فرانسیسی فوٹفول ایم باپ پہ ریال میڈرٹ کا حصہ بن گئے نون نمبر شرٹ پہنیں گے ہزاروں شایعہ ان کے سامنے سٹیٹیم میں پیش کیا گیا موسیقی موسیقی